بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مبائی کے نیو سیوی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر بٹ آج ہم لاہور پریس کلپ کے اندر موجود ہے رانا شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو صحافیوں کو پلاٹس دیے جا رہے ہیں ان پر ابھی تک کیا آپ ڈیٹ ہے اسلام علیکم علیکم اسلام سیر ویسے تو لوگ آپ کو جانتے ہیں تھوڑا سا آپ پھر ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کو اپنا ذرا تعریف کروا دیں جی میں میمبر گورننگ باڈی ہوں لاہور پریس کلپ کے رانا شہزاد میرا نام ہے ٹھیک ہے جی تو اس والے سے آپ نے جیسے ابھی فیس ٹو کے والے سے بات کی ہے الحمدللہ فیس ٹو اب ایک حقیقت بننے جا رہا ہے جس میں صدر عرشد انصاری صاحب کی کافشوں سے یہ ایک حقیقت اور آج جو آج کا دن جو ہے خاص کر فیس ٹو کے ہمارے دوستوں کے لیے ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے اور ان کی خوشی میں ہم بھی خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گورننگ باڈی سے دو دار چوبیس سے یہ کام دیا بتیسو صحافیوں کو ملنے جا رہے ہیں پلارٹس پلارٹس مطلب کہ دو مرلے پانچ مرلے دس مرلے کتنا ہے مطلب کیا ہے ہنی یہ پلارٹ جو ہے نا پانچ مرلے تو کمز کم ہے لیکن چونکہ اتنی زیادہ تعداد میں صحافی ہوں گے نہیں تو امید ہے مجھے یہ چھے اور سات بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تقسیم تو انہی میں ہی ہونا ہے نا جو ممبران ہے یا جو دیگر دس پرسنٹ کوٹا ڈی جی پی آر کا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے سینئر جنرلسٹ جو ڈی جی پی آر سے فارم لیں گے اور وہاں پہ فارم جمع کروائیں گے ان کو بھی حصہ ملنا ہے تو لہذا جو لہور پرنس کلپ کے ممبران ہیں ان کو تو سب کو ملنا ہے پلارٹ لیکن جو دوسرے ہیں ان کے اگر زیادہ ہوں گے تو قرآن دادی ہو جائے گی اگر کم ہوئے تو ان میں سارے تمام پلارٹ تقسیم ہو جائیں گے اور 32 کو ملیں گے یا ان میں سبھی کوئی کولیکٹ کریں گے ان کی تعداد کم ہوگی یا کوئی بھی لے سکتا ہے پلارٹ میں سے جیسے ہم بھی فارم فیل کروا دیں نہیں 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 ڈی جی پی آر سے دو کیٹاگریز ہیں ایک کیٹاگری ہے جس میں ڈی جی پی آر سے فارم ملنے ہے تو وہ ڈی جی پی آر نے اپنی کیٹاگریز جو اشتیار میں بتا ہی ہوئی ہیں اور دوسری کیٹاگری جو ہے وہ ہے کونسل میمبر کونسل میمبران کو تو سب کو ملنا ہے جو لاہور پریس کلپ کے کونسل میمبران ہے وہ کوئی بھی نہیں رہے گا اور جو دوسرے ڈی جی پی آر سے یا ادھر فارم جمع کروائیں گے ان کا علیہ کرائیٹیریہ ہے ان کو وہ چیزیں جمع کروانی پڑیں گے سید فاطر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی بھی ہیں اور مشہور جو شاعر ہیں وہ بھی ہیں ان کی جو چیزیں شاعری انڈیا تک وہ جو سنی جاتی ہے اور سر محصد موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر فیس ٹو کے والے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سید فاطر شاہ کا سلام قبول کیجئے اور فیس ٹو ہی نہیں الحمدللہ اس سال میں جتنا ارشد انصاری نے اور ان کی بوڈی نے کام کیا ہے میرا نیخ خیال کو پچھلے دس سالوں میں ہیتنا کام ہوا ہے آپ دیکھیں اٹھارہ سال بعد آپ کو ایف بلوگ ملا ہے اس کے بعد آپ کو ایک کروڑ روپے کا جو ہنڈڈ کیوی کا آپ کو سولر لگا کر دیا ہے کلب میں اور اس کے بعد کیفیٹیریا کو رینویٹ کیا ہے اس کے علاوہ بیٹی کا جہیز فنڈ ہوتا تھا وہ پچاس ہزار روپے تھا اس جہیز فنڈ کو تین لاکھ روپے کیا ہے پھر اس کے بعد آپ کی جو سالانہ گرانٹ تھی اس گرانٹ کو جو ہے وہ قریباً وہ دو کروڑ تھی وہ دو کروڑ کو جو ہے وہ الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ارشد انساری نے ایفرڈ کر کے جوائنٹ وینچر کے ساتھ پانچ کروڑ پچیس لاکھ روپے اس وقت لاہور پریس کلب کی سالانہ گرانٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ارشد انساری لکیسٹ پرسن ہے جس کے ہاتھ سے اتنے کام ہوئے ہیں اس کے علاوہ میڈیکل کا جو علاؤنسہ وہ بھی ہزاروں روپے میں تھا اس کو بھی لاکھوں روپے میں لے کر گئے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے جو فیملی کو یہ کلب ایک فیملی ہے ہماری جو کمیونٹی کو جوڑ کے رکھنا اس کو مضبوط کر رہا یہ کسی لیڈر کا ہی کام ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمیں بلا کسی خوف اور بلا کسی دریگ اور بلا کسی تفریق کے امتیاز کے میں یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ ارشد انساری جب بھی آئے ہیں انہوں نے اتنا کام کیا ہے اتنا کام کیا ہے کہ دوسروں کو یہ باقیادہ طور پر مخالفین کو بھی کہنا پڑا کہ ارشد انساری زندہ بات اچھا سر مجھے یہ تحیقہ کہ فیس ٹو میں آپ کو پلات ملنے جا رہا ہے کتنے مرلے کا اب بہت اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں ابھی پانچ مرلے کا ہمیں جو آئینی اور قانونی طور پر ہمارا جو پی جے ایچ ایف کا آئین ہے اس کے مطابق دس مرلے کا ملنا چاہیے اس کے اندر جو دس مرلے کا ہے وہ لوگوں کی آمد کتنا فارم آتا ہے پانچ ملے کے پلات کے بعد ارشد انساری صاحب نے یہ بہت واضح طور پر کہا ہے کہ اس کو ہم پانچ سے سات بھی ہو سکتا ہے چھے بھی ہو سکتا ہے ساڑھے چھے بھی ہو سکتا ہے بڑھ بھی سکتا ہے تو اس لیے جتنے خدشات ہیں جتنے کیا کہتے ہیں افواہیں ہیں وہ الحمدللہ آج دم توڑ گئی ہیں لوگ آئیں اور اپنا حق لیں یہ رائٹ ہے جو آپ کو ارشد انساری اور ان کی باڈی دلواری ہے میں سمجھتا ہوں اللہ تبارکتالہ اسی طرح ہمیں ایک رکھے اور نہیں ایک رکھے عمران شیخ صاحب ممبر گورنر باڈی ہمارسل موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ جو صحفیوں کو پلات ملنے جا رہے ہیں ان پر ان کی کیا رائے ہیں السلام علیکم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج واقعی ایک بہت بڑا جشن کا دن ہے صحفی کمیونٹی کے لیے اور میں آپ کو تھوڑا اگر پیچھے لے جاؤں مثلا دوزا چار میں تو الحمدللہ عرشد انسائی صاحب اور جنرلیس گروپ نے دوزا چار میں بھی ایسے ہی ممبرز کے اور صحفیوں کے کمیونٹی کے گھرنوالوں پہ اور بچوں پہ چیروں پہ اور ممبرز کے چیروں پہ خوشیاں بکیئی تھی دوزا چار میں کلونی ناؤنس کی تھی عرشد انسائی صاحب نے اور الحمدللہ پھر دوزا سات میں عرشد انسائی صاحب نے لوگوں کو پلات دیئے اور جنرلیس گروپ نے اور آج دوزار پچیس ہونے جا رہا ہے لیکن یہ ابھی ہماری بوڈی دوزا چوبیس کی اور عرشد انسائی صاحب پریڈنٹ ہیں اور جنرلیس گروپ اقدار میں ہے اور الحمدللہ آج بھی ہم تقریباً بتیسو لوگوں کو پلات کا حق دیں جا رہے ہیں یہ خواب ہوتا ہے یہ لاہور میں تو لوگ ایک ٹکڑا زمین کا مشکلہ خواب سمجھتے ہیں خواب سمجھتے ہیں لوگ تو الحمدللہ ہم پانچ سے انشاءاللہ یہ کوشش ہے کہ پانچ سے چھ سر چھ ملے کا پلات ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے جو لاہور کے جو سے آوٹ آف سٹی کے جنرلیس ہیں وہ مائنس ہوئے ہیں تو یہ جگہ بڑے گی انشاءاللہ یہ چھ سر چھ ملے کا پلات ہوگا اور یہ الحمدللہ الحمدللہ آرشد انسائی صاحب جنرلیس گروپ کا کریڈ ہے اور انشاءاللہ اس کے علاوہ پریس کلپ کے بے تہاشا کام کی ہیں سولر لگایا ہے اس کے علاوہ ہم نے کیفیٹیریہ کا رینویشن پورے کلپ کی رینویشن کی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کام ہیں وہ آج بات نہیں کرنی آج سر پلات کی بات ہوئی چاہیے لوگوں کے سر کی چھت کی بات ہوئی چاہیے تو آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے اور الحمدللہ کہ لوگوں کو چھت ملنے جا رہی ہے اچھا سر اس میں ابھی آج جو نام ہے وہ بھی ناؤنس کریں گے کہ کن کو ملنے جا رہے ہیں یا اس کی ڈیٹیل بعد میں آپ بتائیں گے نہیں نہیں ڈیٹیل پہلے آگئی دیکھیں جو پریس کلپ کا ممبر ہے کونسل ممبر ہے پریس کلپ کا ان سب کو پلات ملے فارم ملیں گے آج آج جتنے لوگ آسکے ان سب کو ملیں گے جو پریس کلپ کا ممبر یہاں پہنچ گے آج ان کو انشاءالل آٹ میں لیٹر ملے گا نام جو جو آتا جائے گا اپنا نام لکھواتا جائے ایسا تو نہیں کچھ فارم بھی فیل ہو گئے ہیں اور وہ لوگ آئے نہیں ہیں تو ان کا پلات پھر وہ سکیپ ہو جائے گا نہیں نہیں سکیپ نہیں ہوگا دیکھیں جو ممبر ہے نا وہ خود یہاں پہ آئے گا اور پلات لے گا اپنا فارم لے گا تو سکیپ والی تو بات کوئی نہیں ہے اگر کس کوئی نہیں آتا تو اس کا فارم واپس گورنمنٹ کو چاہے گا کیونکہ ہمارے پاس جو لیس کے مطابق فارم جاری ہوئے ہیں پریس کلپ کے لیس کے مطابق اگر جو بچتا ہے یا جو نہیں آتا بندہ اول تو اس بارے میں رکنا ہی کسی نے نہیں ہر بندہ آ رہا ہے صبحوں سے بیٹھے ہوئے راش ہے لوگوں کا ہاں جی بھائے یہ کافی زیادہ کلاوڈ کٹھو لوگوں کا راش ہے تو انشاءاللہ سب لے کے جائیں گے اگر کوئی سو میں سے ایک آتا بندہ جو نہیں آتا یا کوئی باہر ہے تو اس کا پھر روک جائے گا کیونکہ وہ پھر گورنمنٹ سے لے گا ہم تو واپر بھیج دیں جی تو ناظرین زاہد عابد صاحب ہم عرصد مجود ہیں سیکرٹری صاحب اور ان سے جانتے ہیں جو فیس ٹو میں گھر دینے جا رہے ہیں آج عرصد انساری صاحب نے کافی چیزیں یہاں پر نانس کرنی ہیں تو اس حوالے سے سیکرٹری صاحب سے تو بات بنتی تھی کہ انہوں نے اتنا اچھا جو اقدام اٹھایا ہے اور لوگوں کو چھت دے رہے ہیں اس ٹائم میں جن کے گھر پہلے بھی ہے مجود لیکن وہ اس ٹائم میں ایک گھر کی انٹ نہیں لگا سکتے لیکن یہ بہت بڑا انیشیٹیو انہوں نے لیا ہے ان سے بھی جانتے ہیں اسلام علیکم سر سر فیس ٹو کے حوالے سے کیا کہیں گے آجا لاہور کے جو صافی ہیں ان کی بڑی درینہ خواہش تھی اور شاید ضرورت بھی تھی کہ ان کے لیے گھر کا اعتمام کیا جائے کیونکہ ایک پہلے فیز چل چکا ہے جس کی وجہ سے جو لوگ رہ چکے تھے جو ہمارے دو صافی ابھی تک پلاڈ نہیں مل سکا تھا جن کو ان کے لیے خصوصی طور پر کاوش جاری تھی کافی سالوں سے لیکن یہ اب اس کو عملی جمع پہنایا جا رہا ہے دوہزار چوبیس میں اس کی جو گورننگ بارڈی ہے صدر ارشن ساری اس کی ساری کریڈر یقیناً اس کو گورننگ بارڈی کو صدر ارشن ساری کو جاتا ہے کہ اس کو ایک بقیدہ فیزیکل شکل میں لے کے آئے ہیں تو آج جو فارمو کا اجراء ہو رہا ہے وہ یقینی طور پر ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اس سارے سکیم کے حوالے سے جس سے اس چیز کا عیادہ کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی جو ایسے میمبران ہمارے جو پلات سے ابھی تک محروم تھے بلکہ صرف میمبران نہیں ایسے صحافی جو نان میمبران ان کے لیے بھی اس میں بقیدہ کوشن رکھا گیا ہے کہ انہیں بھی یہ پلات مل سکیں گو کے لہور پریس کلاب اپنے میمبران کے لیے جد و جہد کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نان میمبر لوگ ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح سٹرگل کی جارہی ہے اور اسی لیے میمبرز جو ہیں ان کے لیے آج لہور پریس کلاب سے فارم کا اجراء ہو رہا ہے جبکہ نان میمبرز جو ہیں ان کے لیے ڈی جی پی آر سے اجراء ہو رہا ہے لیکن یہ سکیم ایک ہی ہے اور اسی کے تحت یہ تمام پروجیکٹ چل رہا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اسے جلد جلد باید تکمیل تک پہنچے اور آنے والی جو بھی باڈی ہوگی وہ اسے مزید آگے لے کے جائے تاکہ جو صحافیوں کا ضرورت ہے خواہش سے زیادہ یہ ضرورت ہے تو اس کے لیے لوگوں کو کچھ نہ کچھ مزید بہتر پیش رہے آئندہ سال میں ہو تاکہ لوگوں کا یہ خواب جلد جلد پورا ہو مجھے یہ بتائے گا کہ فارم فیل ہو چکے ہیں یا ابھی مزید کروا سکتے ہیں لوگ جی ابھی تو شروع کیے گئے ہیں فارمز کا اجراء اور تقریبا ہفتہ داست دن اس میں تمام پروسس میں لگے گا اس کی واپسی ہوگی اس کے بعد یہ ان کا آگے پروسس چلے گا تو ابھی تو ان کا اجراء ہوا ہے تو فارم جیسے دن گزریں گے لوگ جو ہمارے ممبر ہیں وہ فارم لے کے واپس ادھر جمع کروائیں گے جس کے بعد تمام پروسس ہوگا لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ست لاور پریس کلپ کے ایسے تمام ممبران جن کو پلات نہیں ملا انشاءاللہ فیس ٹو میں ان سب کو بلا تفریق بلا تخصیص پلات ملے گے سر کیسا فیل کر رہے ہیں آج اتنا بڑا جو کام انہیں جا رہا ہے لازمی طور بھئی جو گورننگ بارڈی ہوتی ہے اس کے لئے کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ممبران کے لئے زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیز فرام کرے چاہے وہ کلپ کے اندر ہوں یا کلپ کے باہر ہوں تو یہ گورننگ بارڈی کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ سال دوزار چوبیس کو یاد رکھا جا گیا اس لئے میں جب بھی فیس ٹو کے لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے تو انہیں یاد رہے گا کہ سال دوزار چوبیس میں ہمیں فارمز ملے تھے اس کے بعد ہمیں پوزیشن ملا تھا تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے اور سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو وعدے کر کے آتے ہیں تو اسے کسی حد تک ہم جام پینانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کئی دفعہ کامیابی ہو جاتی ہے کئی دفعہ نہیں ہوتی تو سال دوزار چوبیس اس لحاظ سے بہتر ہے کہ ہم نے جتنے وعدے کیے تھے ان سے بڑھ کر کام کیے حمجد صاحب ہم ارصد موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ فیس ٹو کے حوالے سے یہ کیا گیا سلام علیکم صاحب فیس ٹو کے حوالے سے جو آج یہ ملنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے آج انشاءاللہ والعزیز دہور پریسٹ کب کے دو ہزار کاؤنسل ممبرز کو پراد ملنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بارہ سو بندہ جو ہے وہ جو نان کاؤنسل ممبر ہے اس کو پراد ملنے جا رہے ہیں آج صدر صاحب ابھی تھوڑی دیر بعد اس کی لانچنگ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ والعزیز تو یہ میرے خیال میں یہ پنجاب ہی نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ کا تاریخ کا سب سے بڑا صافتی ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے جناب عرشد انصاری صاحب کی قیادت میں اپنے تکمیل کو پہنچ رہا ہے اور یہ آج کا دن میں رہے خیال میں صحافیوں کے لیے صحافیوں کے لیے بڑی بڑی ہی خوشی اور مسرد کا دن ہے آج کا بھی اور سر کلوٹس تو ملنے اور الحمدللہ آگے بھی سہرہ ان کے لیے خوشی کے لیے جی جی آج ایک بہت بڑی تعداد مطلب آج کے بعد ایک اور ہم بات کے آج کے بعد جو دو ہزار کانسل ممبر کو فارم اور لیٹرز ملنے کے بعد پلارٹ ملنے کے بعد اب تک جتنے ہمارے کانسل ممبر ہیں بتی سو یا تیتی سو جتنے بھی لوگ ہیں آج ان سارے لوگوں کو پلارٹ مل جائیں گے بوجہ نسیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں سر آپ کو بھی پلارٹ مل گئے یا ملنے جا رہا دی دیکھیں مجھے تو دو ہزار چھے میں ملا تھا اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے دوزہ چوبیس میں بھی ملے گا کہ صرف وہ ہی تھا نہیں نہیں یہ گورنمنٹ کی پولیسی ہے کہ جس آدمی کو ایک دفعہ گورنمنٹ کے جانب سے پلارٹ الارٹ ہو گیا ہے اس سے دوبارہ الارٹ نہیں ہوگا لیکن اس وقت ہمارے تقریباً لگ بگ تین ہزار سے زائد ایسے لوگ ہیں جو اس پولیسی سے اس پروجیکٹ سے مستفید ہوں گے اور یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہوگا ہمارے جو صحافی بھائی ہیں بتیسو یا تیتیسو کے لگ بگ ہیں ان کو ملنے جا رہا ہے فیس ٹو میں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے موجودہ باڈی اور بالخصوص صدر لاہور پریس کلا برشد انساری صاحب کے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ اس وقت جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنا بڑا مشکل کام ہے پیسے بہت تھوڑے ہیں اس حالات میں اگر آپ تین ہزار لوگوں کے لیے چھت کا بندوبست کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ہے